بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم پاکستان اس وقت ہم لوگ سید یوسف شاہ صاحب کے گھر کے بلکل باہر آئے ہیں اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ صاحب ان کی ایک سپلائی کی ملک بائیک ہے اور انہوں نے یہ بڑے زبردست طریقے سے یہاں پہ اس کی سٹورج بھی رکھی دی ہے اور یہ شاہ صاحب کا جو گھر ہے یہ پٹوہ لنک روڈ سکردو میں ہے تھوڑا سا یہ دکھائینا کتنا خوبصورت جوہنا ادھر موسم ہے کہ ادھر دراخت ہیں باہر لگے ہوئے بڑے زبردست بس ادھر تکی جو ہے نا یہ دراخت بقیرہ دکھائیں یہ بڑا زبردست خلنا محول ہے تو ایسا یہ بھی دکھائیں یہ ذرا یہ بھی ذرا دکھائیے گا یہ پہاڑیاں یہ دکھائیں ذرا وہ سکردو کی جو ہے نا اونچی پہاڑیاں جو ہے دوسری طرف سکردو کی اونچی پہاڑیاں میں نظر آ رہی ہیں اور ابھی ہم لوگ جو ہے وہ یوشف شاہ صاحب کے پاس جو ہے نا آئے میں تو شاہ صاحب یہ آپ نے کاروبار کب شروع کیا یہ دوہزار گیارہ میں میں نے شروع کیا ہے سر دوہزار گیارہ میں ماشاءاللہ تو اس سے پہلے آپ نے میٹر کی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی جی سر بلکل سر ماشاءاللہ تو اب یہ بتائیں کہ یہ تقریباً کتنے بنتا ہے اب یہ جو بغیر فریزر کے بغیر فریزر کے دھائی لاکھ میں ادھر پہنچ گیا سر دھائی لاکھ میں اور اگر فریزر لگائیں تو ساڑھے تین لاکھ میں تو یہ آپ بتائیں کہ یہ تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہوگا اس کام کو کرنے میں بلکل سر آپ حمد کر کے ماشاءاللہ کر رہے ہیں بھرکور طریقے سے کتنے بجے صبح آپ کام شروع کرتے ہیں صبح تاریباً سات بجے میں نکلتا ہوں سر گھر سے جی سر کیونکہ جو دھوٹ ہوئے ابھی جو گرمیوں میں خراب ہونے کا چانسیز بہت ہے سر میں سوہ فرس ٹیم گھروں میں پہنچ جاتا ہوں اور شام کو نہیں کرتے شام کو بھی کرتا ہوں سر شام کو یعنی ٹرپ پہلے اس سائٹ پہ کرتا ہوں جو وازار سائٹ پہ اچھا شام ٹیم میں یا ہسپیٹر سائٹ پہ مسکلہ دیتا ہے ماشاءاللہ تو سردیوں میں آپ کیا کرتے ہیں سردی تو بہت ہوتی ہوگی پھر بھی آپ سپلائی کرتے ہیں سردیوں میں پھر بھی کرتا ہوں سر ماشاءاللہ حیمت کرتے ہیں اپنے پاس ایک ہلپ ضرور رکھتا ہوں سر ملکل جو گرمیوں جو پورا روڈ جام ہوتے ہیں سر یہاں بھی برف ہوتی ہے چودہ پندرہ فٹ برف ہوتے ہیں سر مشکل ہوتی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ تقریباً کتنے آپ سیل کر لیتے ہیں دن میں دن میں پچاس کلو میں سیل کرتا ہوں سر کتنے میں خریدتے ہیں آپ میں جو فارمار ہے ان سے سو روپے میں خریدتا ہوں سر اور ہوم ڈیلیوری گروہ میں میں ایک سو پانچا ہوں بڑا کم آپ نے مارجن رکھا ہوئے کیا وجہ ہے بس فیملی کے وہ ہے نصر ہے اس لئے ابھی شروع میں تم رکھا ہوئے سر تو آپ پہلے بتا رہے تھے کہ آپ نے کوئی جرزی کاؤ بھی خریدی ہے وہ کتنے کی خریدی میں نے خوضت والوں سے لون لیا تھا سر تیس ہزار ان سے لیا تھا تیس ہزار میں نے لگا ساٹھ ہزار میں ایک جرزی کائن لیا سر اچھا تو وہ کتنے دودھ دیتی ہے دن میں صبح چار کلو دیتے ہیں سر شام کو جو تین کلو دیتے ہیں سر تین کلو میں آپ نے گھر کیلے رکھتا ہوں سر واقعہ چار کلو میں مارکٹ میں دے دیتا ہوں اچھا وہ ہی ایک سو پانچ کے ریٹ کپڑا مینے میں بچت تقریباً کتنی ہو جاتی ہے مینے میں بارہ سے پندرہ قریب ہو جاتے ہیں سر اب آپ یہ بتائیں کہ اب آپ نے اب آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے فریزر بھی لیا جی جی سر تو اس سے آپ کی پھر جو بکری ہے زیادہ ہو جائے گی کیوں نہیں سر کتنا آپ چاہیں گے سو ڈیٹھ سو کلو کریں گے سو ڈیٹھ سو کلو کریں گے سو ڈیٹھ سو جائے گا تو بڑا زمین انشاءاللہ جو آنا ڈیٹھ سو کلو تک آپ جائیں گے تو پھر اچھا ہو جائے گا بلکل سر انشاءاللہ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو بیگم ہے وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے یا کیا کرتی ہے بلکل دیتے ہیں سر وہ گاہیں نکال کے دیتے ہیں پھر میں اس کو مارکٹ میں دے دیتا ہوں اور آپ یہ بھی بتا رہے تھے وہ کاشکاری بھی کرتی ہیں کس کی سبزیاں بلکل سر وہ گھر کیا سارا سبزی ادھر سے آتی ہے بلکل سر بلکل سر اور وہی جو گائے اس کی خال سبزی میں آپ ڈال دیتے ہوں گے بلکل سر بلکل سر اچھی سبزی تیار ہوتی ہے بلکل سر میں بیج بھی دیتا ہوں سر اس کو بیج بھی دیتے ہیں آپ اچھا ماشاءاللہ یہ تو بڑا زبدستہ آپ کام کرنے تو یہ آپ بتائیں کہ بچے کتنے آپ کے بچے تین ہیں سر میرا تین بچے سر کون کون دو لڑکے سر اور ایک لڑکی سر تو باپ ہونے کے ناتے آپ کیا خواب ہے بچوں کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں ایک کو میں جر فوجی مجر بنانا کشا ہوں سر اچھا انشاءاللہ ایک بیٹی کو میں ڈاٹر بنانا کشا ہوں سر اچھا اور دوسے بیٹے کو اس کو انشاءاللہ میں وچھل بنانا جا سر اچھا ماشاءاللہ بہت خوب انشاءاللہ یہ آپ کے باپ بیانہ یہ پورے ہوگے تو یہ بتائیں شاہ صاحب کہ یہ کیسے جو آنا ہوا کہ آپ کو یہ ماندھوری کیسے بھی یہ ماندھوری میں مقلی داکھر کو دکھائے سر انہوں والا کہتے ہیں کہ یہ پولیو ہے کیسے صاحب پولیو بچمن میں ہوا تھا یہ پانچ سال کے عمر مصال پانچ سال دیکھتے ہیں بڑا آپ حمد کرتے رہے ماشاءاللہ سے آپ نے حمد نہیں چھوڑی رب تعالیٰ نے کرم کیا آپ پہ آپ کے گھر کا صحصہ ٹھیک چل رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ تو اقوت کے بارے میں آپ کی کیا خیال ہے اقوت کے بارے میں بڑا زبردست ہے انہوں نے مجھے فاس پرائیٹی میں لوگوں کو باغر بڑا زبردست ہے اور ان کا صوت بھی نہیں ہے جتنا پیسہ آپ نے لیا اتنا بڑھانا ہے ماشاءاللہ جو آپ تیز لیتے ہیں تو ان کو ساٹھ بڑھانا پڑتے ہیں ماشاءاللہ تو ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے کہ یہ کاروبار آپ کا بڑھیں اور یہ جو آپ فیز سٹارٹ کر رہے ہیں تو کم از کم ڈیٹھ سو کلو سے زیادہ دودھ بکھیں اور ایک دو اور آپ گائے لے سکیں لیکن آپ کی اپنی پیداوار جو گائے کی ہے وہ جوینہ آپ بیج سکیں اور انشاءاللہ اگری تو ہو جب ملاقات ہو تو آگے پاس یہ دو تین گاڑی ہونی چاہیے انشاءاللہ سارے ہیں تو چلیں شاہد صاحب پاکستان کے نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ